بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عاطف سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں بسال ٹی وی یوٹیوب چینل دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھوڑا لو ناظرین ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ علماء کرام جب بات کریں تو ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں لیکن کچھ نامنہاد صحفیوں نے مولانا تارک جمیل سے معافی کا مطالبہ کیا تو مولانا نے بڑے پن کا مظہرہ کرتے ہوئے معافی تو مانگ لی لیکن معافی مانگنے کے بعد عوام کا کتنا شدید رد عمل آیا میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن مزید ڈسکیشن کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر آپ بسال ٹی وی پر نئے آئے ہیں تو پلیز بسال ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں جس سے یہ ہوگا کہ بسال ٹی وی کی ہر نئو اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم سے ملتی رہے گی ناظرین سنہ بچہ نے اپنے ٹویٹر سے جب ایک پوسٹ کی صحافیوں کو پڑھنے والی گالیوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مولانا اور خادم رزوی کے سوشل میڈائی مجہد ایک ہی ہیں جس کے جواب میں ایک سارف نے لکھا آپ جیسی کالی بھیڑوں کو آئینہ دکھایا تو آپ برا مان گئے اور اس میں تکلیف انہی کو ہو رہی ہے جو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں خواتینوں حضرات اس کے ساتھ ساتھ شوبز ستارے بھی اور کچھ صحافی بھی اپنی اپنی طرف سے مولانا تارک جمیل سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں جیسا کہ کچھ پوسٹ آپ کی سکرین پر بھی چل رہی ہیں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مولانا کو اللہ پاک صحت تندرستی اور لمی زندگی اطاف فرمائے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ کوئی بھی عالم ہے اس کے لیے ہماری دل سے دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی اور زندگی اطاف فرمائے ناظرین یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ